ازمان میرے دوست کا سالہ ہے وہ کل واپس سعودی جا رہا ہے اس نے کہا کہ وہ مجھے بیجا دلوا دے گا شروع میں کوئی چھوٹی سی نوکری مل جائے گی پھر مجھے وہاں سے لائسنس لینا ہوگا اگر مجھے ٹرک ڈرائیور کی نوکری مل جائے گی تو اچھی کمائی ہو جائے گی اس کے بعد دو تین سالوں کے بعد تمہاری ساری پریشانی ختم کیا بات ایسے چپ کیوں ہو آپ نے اپنے پیتا جی کی علاج اور بھائی بینوں کی پڑھائی پر کتنا سیادہ خرچہ کر دیا ہے اور آپ پر بہت سیادہ پوچھ ہے اور اوپر سے آپ میرے پیتا جی کا کرس چکا رہے ہیں میرے پریوار کی دیکھ بھال کر رہے ہیں ہے نا ارے تو کیا ہو گیا ہم ایک ہی پریوار تو ہیں تمہاری پریشانی بھی تو میری پریشانی ہوئی مل کے کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے دیکھو اب میں ایک اچھا پتی بن گیا ہوں کیا یہ کافی نہیں ہے اگر ایسا ہے تو پھر آپ مجھے کام کرنے سے روکتے کیوں رہتے ہیں آپ جانتے ہیں نا کہ مجھے بھی نوکری مل سکتی ہے ہاں جانتا ہوں لیکن تمہیں کام کی ضرورت نہیں ہے اس کے بجائے میں جو کما کے لاؤں سے تم آرام سے خرج کرو موسیقی 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 مجھے سمجھ میں نہیں یادا آخر ہم شادی کرتے ہی کیوں ہیں ہمیں اپنی پرانی مان ستہ کو بدلنا ہوگا اور بڑا سوچ کر چلنا ہوگا لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں اور کچھ نہیں یہ مطبولو کہ تم اس کی زندگی پر بات کر رہے ہو اسمان گاؤں میں تمہارے بیوی پچے ہیں یہ بھول گئے موسیقی لیکن وہ تو گاؤں میں ہیں مجھے یہاں بھی تو کوئی چاہیے نا چھے کبھی کبھی ہمیں کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے میڈم آپ کو ان سب چیزوں سے کیا لینا دینا ہے ٹھیک ہے کیوں ہے نا یہ لے تمہارے پچھلے مہینے کی سیلری ہے سپانسر نے مجھے دیئے پورے چھے سو دینار ہے صرف چھے سو پر تم نے تو کہا تھا کہ مجھے آٹھ سو دینار کہا تھا لیکن دو سو میرا کمیشن کبھی کبھی اسے اپنے پرمبرے میں بلانے کے لیے مجھے کیش بھی دینا پڑتا ہے یہ اس کی پیمنٹ نہیں ہے بس خوشی سے دیتا ہوں میں ایسے خرچوں کا انتظام اسی طرح سے ہی کرتا ہوں اور ساتھ ہی مجھے گاؤں میں اپنے پریوار کی دیکھ بھال کرنی ہوتی انہیں پیسے بھیجنے ہوتے آپ کی یہ پیسے بھی میں آپ کے پریوار میں بھیج دوں گا ماں باہر آؤ شاید ہمارے لئے کوئی چٹھی آئی ہے کیا آشوثی کی چٹھی ہے نہیں یہ چٹ فنڈ کمپنی سے ہے ہمیں ترندھی پیمنٹ کرنی ہوگی اے بھگوان آشوثی کی کوئی چٹھی نہیں آئی ماں یہ دوسرے دیش کا نمبر ہے ہیلو آشوثی کے گھر سے بول رہی ہو ہاں آپ کہاں سے بول رہے ہیں میں سعودی سے بول رہا ہوں مجھے آشوثی کے بارے میں کچھ جانکاری چاہیے سعودی سے ہے ہیلو آپ کون بول رہی ہیں میری بیٹی کہاں ہے وہ کال کیوں نہیں کرتی آپ آشوثی کی ماں ہیں آشوثی نے آپ کو آخری بار کب کال کیا تھا وہ ٹھیک تو ہے نا مجھ سے بات کیے ہوئے پانچ مہینے ہو چکے ہیں وہ یہاں مجھے اور اپنی سسرال میں سب کو ہر ہفتے فون کرتی تھی اس نے ہمیں دو مہینے سے پیسے تک نہیں بھیجے لیکن اب اس کا فون بھی نہیں آتا اور نہ ہی اب وہ ہمیں کوئی چٹھی لکھتی ہے ہم اسے کال بھی نہیں کر سکتے میری بیٹی کو کیا ہوا ہے ہمیں کوئی پیسہ نہیں چاہیے آپ بس ہمیں ہماری بیٹی لٹا دیجئے ہلو ہاں رزاک بولو کیا تم نے فون کیا تھا ان لوگوں کا ریاکشن کیا تھا ایسا کہا کیا تم نے یہاں پبلیش نیوز کے بارے میں انہیں بتایا تھا میں انہیں ان کی بیٹی کی نیوز کے بارے میں کیسے بتا سکتا تھا جن کی چھ مہینے سے بات نہیں ہوئی کل صوبے میں برادہ جا رہا ہوں اس کے سپانسر کے پاس جا کر پتا لگانے کی کوشش کروں گا ہاں ہاں جو بھی پتا چلے گا تمہیں ضرور بتاؤں گا سنڈے کے کولم میں کچھ نہ کچھ لکھنا چاہتے ہو مجھے پتا ہے اچھا رزاک مجھے وہاں کی کوئی اور نیوز بھی مل سکتی ہے کیا پلیز مجھے بریکنگ نیوز چاہیے میں نے تمہیں چاند باشا کے بارے میں بتایا تھا اس کے بارے میں لکھو وہ بھی بھلا کوئی نیوز ہے پترکاروں کو بھی چاند باشا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے میں اسے ہسپیٹل لے گیا تھا اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں ہم اسے کیمپ میں نہیں رکھ سکتے ہیں جب میں نے اس کے گھر پہ فون کیا اس کی پتنی نہیں چاہتی کیوں وہ وہاں اپس آئے وہ کیوں خود ہی دیکھو وہ بہت بڑا پیٹو ہے وہ اکیلا چار لوگوں کے برابر کھانا کھا جاتا ہے ہم اس سے پریشان ہو چکے ہیں یہاں کا کھانا سادش نہیں ہے گھال فونس کھا کے میں پک گیا ہوں تم لوگ مجھے میری حالت پر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے نا تین دن سے میں چکن بریانی مانگ رہا ہوں لیکن کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے میں ساپ کہہ دیتا ہوں یہاں میں اور دن نہیں رہ سکتا اگر میرے من کا کھانا نہیں ملاتا اور مجھے پیسے بھی چاہیے سنو مجھے سگرٹ کے پیسے الگ سے دینا ٹھیک ہے کیا تو یہاں رہے ہو یہ پلاسٹر ہٹنے کا انتظار کرنا پڑے گا تب تک ہم تمہارے گھر جانے کا بندوبست کر دیں گے مجھے گھر بھیجنے کے بجائے میری بیریانی کا انتظام کرو تو میں یہی رک جاؤں گا شکروار کو کیمپ کا نرکشن ہوگا اگر ان لوگوں نے اس آدمی کو دیکھ لیا تو میری نوکری چلی جائے گی تو اب میں کیا کر سکتا ہوں رزاک بھائی اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں میں نے تم لوگوں کو بینا ورک پرمیٹ کے کسی آدمی کو نوکری دینے کے لیے بولا تھا وہی تو گلتی ہو گئی اگر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو ہم اسے سڑنے کے لیے کہیں پھینک دیں گے یہ رجاک کا کام نہیں ہے تو میں جو کرنا کرو چلو رزاک ارے کچھ کرو نا بھائی ابھی اسے دو دین اور اپنے پاس رکھ لو تب تک میں کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہوں یہاں سے چلے جاؤ میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا اس نوکرانی نے پریبار کی بیزتی کی ہے جاؤ یہاں سے جاؤ صاحب اگر بھارتیوں سے کوئی گلتی ہوئی ہے تو ہم پتا لگائیں گے میں ابھی ایم بیسی سے ہی آ رہا ہوں میں کچھ نہیں سننا چاہتا تم لوگ بھروسے کے لائق بلکل نہیں ہوتے ہو اگر ایسے ہی زد کرتے رہے تو پولیس والوں کو بلا کے تمہیں گرفتار کروا دوں گا میں get lost کیا ہوا تمہیں کچھ پتا چلا آج پہلی بار کسی عربی سے اتنی باتیں سن کر آ رہا ہوں یہ سب اس کا کیا دھرا ہے وہ تو تمہیں سنائے گا ہی آج اس کے غصے کو دیکھ کر ایسا لگا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ضرور ہوئی ہے ہم پتا کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہمیں کچھ نہ کچھ سراغ ضرور مل جائے گا اس سے تمہیں کیا ملے گا ہاں اس سے آجیت کو ایک نیوز ضرور مل جائے گی اور بطنے میں ایک خرشت تمہارا ہوگا یہ بات یاد رکھنا میں صرف آجیت کی نیوز کے لیے اتنی تفتیش نہیں کر رہا ہوں کیا پتا وہ عورت نردوش ہو اس کے لاپتا ہونے کا کوئی نہ کوئی کارن ہوگا میں ایک عزتدار آدمی ہوں یہ تجھے اب پتا چلے گا تو نے ہمارے پریبار کی مان مریادہ کو بھنگ کر دیا میری عزت کا کیا ہوگا عزت کے لیے ہی میں پولیس سے کمپلین نہیں کر رہا ہوں لیکن میں تجھے سبق سکھا کے رہوں گا مسلم ہوتے ہوئے بھی تجھے پاپ کیا ہے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا وہ بھی یہی چاہے گا کہ تجھے ہماری عزت کے ساتھ کھیلا ہے مارو اور مارو اسے ایسی لائک ہے کہاں ہے وہ گھناؤنا آدمی میں تجھے صرف اس لئے زندہ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تُو میرے یہاں دس سالوں سے کام کر رہا ہے صحیح کہا اگر تُو یہاں تھوڑی دیر اور رکا نا تو میں تجھے گرفتار کروا دوں گا چل نکل جائے یہاں سے اس لڑکی کو ایک بون پانی مر دینا مریا مریا موسیقی فاتما وہ سب ابھی سو رہے ہیں تم کھانا کھالو کھانا نہیں کھایا تو بیمار پڑ جاؤ گی لو چلی جاؤ کسی نے دیکھ لیا تو تمہیں بیماریں گے تم لوگوں کو میں نے پہلے ہی سمجھایا تھا پر تم لوگوں نے میری ایک نہیں سنی ہلو اسمان ہلو میٹم میں نے جو غلطی کی اس کی سزا مجھے مل گئی لیکن میں نہیں چاہتا کہ فاتما کو اور تکلیف پہنچے مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ اسے مار ڈالیں گے اگر وہ وہاں سے نکل آتی ہے تو میں اس کے لیے کہیں اور نوکری کی بیوستہ کر دوں گا میں چاہتا ہوں تم اسے وہاں سے نکالنے میں مدد کرو کیا کہا اگر انہیں پتا چلا تو ابھی نکلتی تو کسی کو پتا نہیں چلے گا میں یہاں ابھی گھر کے پیچھے ہی ہوں پلیز بیٹم اس کی مدد کرو آپ کے کمرے سے باہر نکلنے کا راستہ ہے جو کارڈ بورڈ سے ڈھکا ہوا ہے اگر وہاں سے کوئی آتا ہے تو سیدھے گھر کے پیچھے ہی نکلتا ہے میں وہیں انتظار کر رہا ہوں پلیز میری بات فاتما سے کر رہا ہوں میں اسے سب سمجھا دوں گا ہلو اسمان